ایسا کیوں کہا؟ آپ کی عدالت میں اس بار مہمان کلکی دھام کے پیٹا دیشور آچارے پرمود کرشنم تھے انہوں نے کارکرم کے دوران بتایا کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ پیغمبر محمد جتنے مسلمانوں کے ہیں اتنے ہی ہندووں کے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ رام جتنے ہندووں کے ہیں اتنے ہی مسلمانوں کے ہیں رجل شرمہ نے آچارے پرمود کرشنم سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ سنادن دھرم بھگوان کلکی کے بات کرتے ہیں دوسرے طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں پیغمبر صاحب ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں یہ ڈبل رول کیسے چلے گا اس پر آچارِ پرمود نے کہا کہ کوئی بھی سوفی صند رسول پیغمبر رشیم محاطمہ تیاغی تپسوی افتار کسے ایک کمیونیٹی کے لیے نہیں کسے ایک جاتی کے لیے نہیں کسے ایک راجے کے لیے نہیں کسے ایک ور کے لیے نہیں دیش کی سرحد میں بھی اسے باندہ نہیں جا سکتا اچارے پرمود نے کہا کہ کوئی بھی صوفی سندھ مہاتمہ اور رشی جتنے بھی آئے اس دھرتی پر وہ پوری دنیا اور کائنات کے لیے آئے ان پر کسی ایک وقتی کا حق نہیں ہے وہ جتنے آپ کے ہیں اتنے ہی ہمارے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رام جتنا ہندوؤں کے ہیں اتنے ہی مسلمانوں کے ہیں پیغمبر محمد جتنے مسلمانوں کے ہیں اتنے ہی ہمارے ہیں یہ بات میں کانگریس کے ساتھ جب تھا تب بھی کہتا تھا میں تب بھی سچ کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اس دوران اچارے نے کبیتہ بھی سنائے کہ سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نہ بھی جتنے تمہارے ہیں نہ بھی اتنے ہمارے ہیں